مریم نواز مریم نون اور پی ڈیم سرکار کے انتہائی ہومیوپیتھک آپوزیشن کے ممبر نور عالم خان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو استعمال کیا جائے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ریٹائر ججز اور جرنیلوں کو ملنے والی مراد کا ریکارڈ طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیرمن نور عالم خان کی زیر صدارت منقض ہوا اجلاس میں سرکاری اخراجات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر برجیس طاہر کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان میں مجموعی طور پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں حکومت کو چاہیے کہ سرکاری گاڑیوں کے لیے سرکاری پیٹرول بند کیا جائے اجلاس میں شریک رکن سلیم مانبی والا نے بتایا کہ تمام سرکاری گاڑیوں کے لیے پی ایس او کے خاص پیٹرول کارڈز جاری کیا جاتے ہیں ان کارڈز کو فوری طور پر بلوک کروایا جائے مشاہد حسین سید نے کہا کہ کسی بھی سرکاری افسر کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ پانچ لاکھ روپے مقرر کر دی جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کے جلاس میں ریٹائر ججز اور جرنیلوں کو ملنے والی مراد کا ریکارڈ طلب کیا گیا آڈٹ حکام کو آئندہ ہفتے تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا سی ڈی اے کی جانب سے ریکاور کیے گئے پلوٹوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں چیئرمن پی ای سی نور عالم خان کی جانب سے حکم جاری کر دیا گیا پی ای ملن کے رکن اسمبلی شیخ روحیل اسکر نے کہا کہ وی آئی پی لوگوں کو بم پروف گاڑیاں دی گئی ہیں میں نے خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے جن وی آئی پیز کو زیادہ ڈر لگتا ہے وہ عہدے نہ لیں اور اپنے گھر پر چلے جائیں یعنی اب سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے پروٹوکول پر سوال اٹھایا جا رہا ہے چیئرمن پی ای سی نور عالم خان نے کہا کہ ایک طرف ملک دوب رہا ہے دوسری طرف وی آئی پیز ہزاروں لیٹر مفت پیٹرول اور منٹائز پالیسی انجوائے کر رہے ہیں آڈٹ حکام آئندہ ہفتے تمام تر ریکارڈ فراہم کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ریٹائر جرنیلوں اور سابق ججز کو ملنے والی مراد کا ریکارڈ طلب کر لیا اور وی آئی پی مومنٹ کے لیے ٹرافک روکنے کی بھی ممانت کی ہے جس سے عام تاثر اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جرنیلوں اور ججز کو انڈر پریشر لانے کے لیے ان کے پروٹکول اور ان کو دی جانے والی دیگر مراد پر حکومت حملہ کرنے جا رہی ہے